مائد پر بھی یہ بنتا ہے یہ حق ہے کہ جب وہ گھر آئے اور اگر خاتون تھک گئی ہے سارا دن کے کام سے اور اگر وہ تھک گئی ہے وہ کہے کہ میں تھک گئی ہوں تو اس کی اس تھکاوٹ کا احساس رکھے اس کے کاموں کی قدردانی کریں مرواز کے مطابق بھی ہے اور ہماری خواتین کے فطرت کے مطابق بھی ہے اور ہر انسان چاہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہے اس کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے سراہا جائے اس کی قدردانی کی جائے اب ہمیں یہ اس کو سمجھنے سے پہلے کہ ہم مرد کو کہیں کہ خاتون کی قدردانی کریں اس کی تعریف کریں اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے اس کے ساتھ شفقہ سے پیش آئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عورت ایک احساساتی اور لطیف موجود ہے بہت سینسٹیف ہوتی ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ عورت مرد سے پہلے خاتون مرد سے پہلے خدا تک پہنسکتی ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اس کمال کو جلدی دھرک کر لیتی ہے یعنی اتنی لطیف اس کی یہ طبیعت ہے اگر وہ نیک اور صالح ہے تو یہ اس کی طبیعت کی بات ہو گئی اب ایک خاتون جو اس قدر حساس ہے اس کی طبیعت حساس ہے نرم ہے احساساتی ہے جذباتی ہے لطیف ہے تو اس کو خوشبو قرار دیا گیا ہے جب ایک اپنا گھر چھوڑ کر شوہر کے گھر آتی ہے وہ ایک مرد کی خاطر آتی ہے صرف ایک یعنی پہلی درجے پر وہ فقط ایک مرد کی خاطر وہاں موجود ہوتی ہے اب جب وہ وہاں موجود ہوتی ہے تو شوہر کی خاطر شوہر کے حقوق ادا کرنے اس دواجی حقوق اور اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی یہ واجب اس کے حقوق ہے جو اس نے مرد کو ادا کرنے ہیں اس سے بڑھ کر وہ کام کرتی ہے سیکریفائز کرتی ہے قربانی دیتی ہے ایسار کرتی ہے محبت کرتی ہے شفقت کرتی ہے شوہر کا خیال رکھتی ہے اس کے لئے کھانا پکاتی ہے بچے پیدا کرتی ہے بچوں کا خیال رکھتی ہے گھر کے کام کرتی ہے کھانا بناتی ہے برطند ہوتی ہے جھاڑو دیتی ہے اگرچہ ایک ایک کام کا بہت سواب ہے اب یہ جو بغیر کسی جزا کے کام کر رہی ہوتی ہے کس کے لئے کر رہی ہوتی ہے شوہر کی محبت میں اگرچہ خدا کی اطاعت بھی موجود ہے خدا کا کم بھی ہے ٹھیک ہے لیکن شوہر کی محبت میں کر رہی ہے اب جب وہ مثلا سارا دین تھکی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اگر جب شوہر گھر آتا ہے اگرچہ وہ بھی خستہ ہوتا ہے وہ بھی تھکا ہوا ہوتا ہے دونوں کی زندگی مشترکہ ہے ٹھیک ہے مرد آئے اگر تو خاتون اس کا استقبال کرے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بولے اس کو سراحے اس کی بہنت کو جو سارا دین وہ کر کے آتا ہے لیکن مرد پر بھی یہ بنتا ہے یہ حق ہے کہ جب وہ گھر آئے اور اگر خاتون تھک گئی ہے اور اگر وہ تھک گئی ہے وہ کہے کہ میں تھک گئی ہوں تو اس کی استقابت کا احساس رکھے اس کے کاموں کی قدردانی کرے اور اگر وہ کہے کہ میں نے جھاڑو دی ہے تو اس کی قدردانی کرے اور اس کے لئے قدردانی کے طور پر اس کو اچھے ناموں سے پکار بھی سکتا ہے محبت کا اظہار بھی کر سکتا ہے اس کو ہدیہ بھی دے سکتا ہے اس کے لیے ایک پھول پھول کتنا سستا ہے لیکن اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے آتے ہوئے اپنی زوجہ کے لیے اسے معلوم ہے کہ سارا دن تھکی ہوگی تو اس کے لیے ایک پھول لے آئے اور اس کے علاوہ شوہر سے بڑھ کر بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے مثلا اگر جو ہماری کمبائن فیملی ہے ساسوسر کا خیال رکھتی ہے جو ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور جو بہن بھائی یعنی دیور جیڑ اگر فیملی کٹی ہے ان کا خیال رکھتی ہے تو یہ خاتون تو بہت ہی زیادہ قابل ستائش ہے اور اس کی بہت زیادہ قدردانی کی جانی چاہیے اور تمام گھر والے جو ہیں اس کی قدردانی کریں نہ یہ کہ اسے کہیں کھانا بنایا اچھا کھانا نہیں بنایا آپ نے اچھے طریقے سے یہ کام نہیں کی بھلکہ اگر اس نے جھاڑو سہی نہیں دی تو اسے کہیں کتنی اچھی جھاڑو دی ہے کتنا اچھا گھر کا خیال رکھا ہے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے تاکہ وہ تشویق ہو تاکہ اس کے اندر یہ جذبہ اور بڑے اور وہ مزید احسار اور قربانی سے اپنی جان کو اس گھر پر فیدا کرے کیونکہ یہ عورت پہ واجب نہیں واجب نہیں